کائر پاکستانی آتنک وادیوں نے ایک بار پھر جگنے اپراد کیا ہے اور کشمیر گھاٹی میں اپنی محنت کے بل پر روزی روٹی کمانے والے مزدوروں کی جس پرکار نشنس ہتیا کی ہے یہ بہت بڑا جگنے اپراد ان پاکستان کے کائر آتنک وادیوں نے کیا ہے پاکستان کی اور سے لگاتار اس پرکار کی سادشیں ہو رہی ہیں کہ ٹارگیٹڈ کلنگز کشمیر گھاٹی کے اندر کر کے ڈر کا محول بنایا جائے پاکستان کی اور آتنک وادیوں کی ہر ساجش کو بفل کریں گے چنچن کر ان آتنک وادیوں کا بھی ہم صفایہ کریں گے جیسے کچھ دن پور کشمیر گھاٹی کے اندر مکھنلال بندرو جی جو کشمیری پنڈی تھے ان کے اوپرانت وہاں ستندر کور جی جو پردانہ چاریہ تھی اور ایک شکشک دیپک مہرہ جی اور بیہار کے ورندر پاسوان جی اور محمد شفی صاحب جو کشمیر کے رہنے والے تھے ان کے ہتھیاروں کو ہماری پولیس تتھا سینہ نے ایک ہفتے کے اندر 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 ان سب کا صفایہ کیا ہے اس پرکار کی نندنیے گھٹنا اور ساجش میں اس ہتھیا میں شامل تمام آتنک وادیوں اور ان کے سمرتکوں کا کشمیر گھاٹی سے صفایہ کریں گے ان سب کا نمبر لگے گا کسی بھی آتنک وادی کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے بھارت نے ہمیشہ پاکستان پریوجت آتنک وادیوں کے خلاف کڑی کاروائی کی ہے سینہ پولیس تتھا ہمارے پیراملٹری فورسز کے بہدر جوانوں نے کشمیر گھاٹی میں تابڑ توڑ آپریشن کر کے آتنک وادیوں کی کمر توڑ کے رکھی ہے اور بوکھلا ہٹ میں آ کے ڈیسپیریشن اور فرسٹیشن میں آ کے آتنک وادیوں نے یہ جو جگہ نے اپراد کشمیر کے اندر فر سے کیا ہے اس کی بھاری قیمت ان پاکستانی درانت آتنک وادیوں کو چکانی پڑے گی سب کا حساب برابر کریں گے اور سود سمیت ان آتنک وادیوں کا ان پاکستانیوں کا ہم حساب برابر کریں گے